بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے ان کے ماباپ زندہ نہ تھے بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گوت لے کر ان کی پرورش و پرداخت کی اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو قاضی تھے وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروک تھے وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی اور اسے پندو نصاح کیا کرتی تھی اس خاتون کی وقتاں فوقتاں بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جاگزیر ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دلو جان سے چاہنے لگے ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باس خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گے بگر اس پاک باس خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا فسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دام فریب میں پھنسانا چاہا مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی تو انہوں نے جھنجلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پندو نصح کیا کرتی ہے اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنے تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت و نجابت کا دل سے قائل تھا مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا غرص بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفشیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے پھر بادشاہ نے اس عورت کو تین دن کی محلت دے اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا نے شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلا دن فلا عورت کو سنگسار کیا جائے گا لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاصر ہوئے بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا اس نے اپنے ایک معتمد وزیر سے پوچھا کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے وزیر نے عرض کیا اب جبکہ شہر میں اس کی سنگساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی دو قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنگساری کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے میں کون سی بات مانے ہو سکتی ہے تیسرے دن جو کہ اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا بادشاہ کو وہ معتمد وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکھٹا کر کے کہا اے بچوں آو میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں اور اے فلان تو زہد و وروں کی پیکر فلانی عورت بن جا اور دو لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لے اب صورت ایک عدالت کی تھی دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلان جگہ لے جائے جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا سچ سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے قاضی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کب ننے قاضی نے جواب دیا فلان روز حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے ننے قاضی نے جواب دیا فلان بن فلان کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ ننے قاضی نے جواب دیا فلان جگہ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے بادشاہ کا معتمد وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلاوا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکھٹے ہو جائیں پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں